اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس حالت میں جس کو موت آئے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے وہ تمام لوگ جو اپنے زمانے کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار کر رہے ہیں دو انتہائی اہم سوال ان کی خدمت میں ارز کرتا ہوں اور اس کا جواب آپ کی خدمت میں ارز کرنے کی کوشش کرتا ہوں پہلا سوال ہمیں کیسا پتا چلے کہ ہمارے امام کی شخصیت ہمارے امام کی صفات ان کی پسند ان کی نا پسند یہ کیسی ہوگی تاکہ اس انتظار کے زمانے میں ہم اپنے آپ کو امام کی امیدوں کے مطابق اور جیسا امام چاہتے ہیں ویسی اپنی شخصیت بنا سکے اور دوسرا سوال یہ کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں ہم امام کے منتظر ہیں اور امام سے محبت کرتے ہیں اور امام کے قدر شناس ہیں کیسے پتا چلے کہ ہماری زبانوں سے نکلنے والی یہ بات حقیقت ہے یہ حقیقت نہیں ہے پہلے سوال کا جواب اور دوسرے سوال کا جواب دونوں اللہ کے نبی کی اس مشہور و معروف حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں توجہ کرنے کے ضرورت ہے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہلِ بیت ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا تم گمراہ نہیں ہوگے اور یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے پس اگر ہم جاننا چاہتے ہیں اپنے امام کی حقیقی معرفت چاہتے ہیں تو بہترین راستہ کیا ہے اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور وہاں دیکھیں کہ جو خدا نے اپنے نمائندوں کی صفات بتائی ہیں وہ کیا ہیں خدا کے نمائندے جب دنیا میں آتے تھے تو اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کرتے تھے کیسی باتیں کرتے تھے کیسے قدم اٹھاتے تھے کون سی صفات والے لوگ ان کے ساتھ مل جاتے تھے اور کون سی صفات والے لوگ ان کے مخالف ہو جاتے تھے قرآن مجید سب سے بہترین جگہ ہے جہاں سے ہم آیات قرآن کو دیکھ کر اور پڑھ کر اور سمجھ کر اس بات کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارے وہ امام کے جن کے ہم منتظر ہیں ان کی شخصیت ان کی صفات ان کی گفتار ان کا کردار کیسا ہوگا اور ہمارے اندر کیا صفات ہوں کہ ہم ان کے ساتھیوں میں شامل ہو سکے زبانی داموں سے نہیں بلکہ حقیقت سے اور دوسرا یہ کہ ہم حقیقت میں اپنے امام سے محبت کرتے ہیں ان کے قدردان ہیں یا نہیں تو اس کا جواب بھی اسی حدیث سے ملتا ہے قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہے توجہ فرمائیں قرآن اور اہل بیت میں سے آج ایک ہمارے پاس ہے دوسرا ہماری نظروں سے غائب ہے تو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ جو ہماری نظروں سے غائب ہے اور جس کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں اس کے قدردان ہے یا نہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ہمارے پاس ہے اللہ کی کتاب جس کو پڑھنے کی جس کو سمجھنے کی تاقید تمام اہل بیت اتھار نے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ہے اس کتاب کی ہم کتنے قدردان ہیں اپنی روز مرہ زندگی میں کتنا ہمارا رابطہ ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ کتنی اس کی بات سنتے ہیں کتنی اس کی باتوں سے محبت کرتے ہیں یاد رکھئے قرآن اور اہل بیت کی باتوں میں کوئی فرق نہیں اہل بیت اتھار اور بالخصوص ہمارے زمانے کا امام وہی باتیں کرے گا اسی طرف لے کر چلنا چاہے گا معاشرے کو اسی طرح بنانا چاہے گا کہ جس طرح قرآن مجید نے بتایا ہے اگر ہم قرآن کے قدردان نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہے تو پھر یہ بے قدری اس طرح اشارہ کرتی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے بھی قدردان نہیں ہیں اور اس کی جو عبرتناک مثال ہے وہ تاریخ اسلامی ہے گیارہ ہستیوں کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا لوگوں نے کتنی قدر شناسی اور یہ باروہ تب ہی تشریف لائے گا خدا کی یہ رحمت اس کا نزول اسی وقت ہوگا کہ جب ایک تعداد کم از کم ان کے قدردانوں کی پیدا ہو جائے خدا مند عالم حقیقت میں اور عملی اقدام سے ہمیں اپنے زمانے کے امام کے لیے تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان کے ظہور ان کی تشریف آوری کے لیے زمینہ ہموار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس میں سے بھی بنیادی ترین قدم یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کرے اپنے آپ کو اس طرح بنانے کی کوشش کرے وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے بندوں کی اور اپنے نبیوں اور اپنے اولیاء کے ساتھیوں کی صفات بتائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ